ہوتی ہیں ریاست بھی ادھر ہی دیکھ رہی ہوتی ہے سیاستدان عدلیہ جس کو ہم کہتے ہیں تو کیا اس طرح کے تاثر اس طرح کے جو سوالات اس پر اٹھائے جا رہے ہیں کیا یہ ہم درست ہم کی طرف بڑھ رہے ہیں فیصل صاحب پہلی بات تو یہی ہے نا کہ سوالات وہیں اٹھائے جاتے ہیں نا جہاں جب آباد اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں یا سج بولنے کی جو ہے وہوں میں احمد ختم ہو جاتی ہے تو ایک محفوظ راستہ اختیار کرتے ہیں یا جان سچ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس لیے سوال اٹھا کے لوگ اپنی جو ہے وہ جان چھوڑا لیتے ہیں بات یہ ہے کہ ماضی میں یہی اشرافیہ جو تھی عوام کو لسانی بنیادوں پہ فرقہ وران بنیادوں پہ گروہی بنیادوں پہ لڑا کر جو ہے وہ حکومت کیا کرتی تھی مزے کیا کرتی تھی اب پہلی دفعہ جو ہے نا اشرافیہ خود جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے اشرافیہ میں خود جو ہے نا آپس میں تنہ ہو گیا اشرافیہ خود جو ہے وہ دست و گریبہ ہو گئی ہے اگر ماضی میں اشرافیہ میں کوئی تناؤ ہوا بھی ہے تو بڑا کنٹرول تناؤ تھا وہ پورا جو ہے وہ کابو پالیے جاتا تھا اب جو اشرافیہ کے اندر ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے یہ کابو میں نہیں آ رہا ہے اور یہ کابو سے کہتے ہیں نا باہر ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو میدان جنگ ہے پاپ کون تو صحیح معنی میں آپ کھا رہی ہے نا قوم کھا رہی ہے تو جو اب تو پاپ کون کھانے یہ نہیں وہ آپ اشرافیہ کو کھلاتے لیں نا میں نے اس لئے پوچھا نہیں نہیں اشرافیہ کھانے کو نہیں ہم کسی کو کیا کھلائیں گے وہ بات یہ ہے کہ اس دفعہ اشرافیہ کی جو تصادم ہے نا یہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے اب اللہ جانے کہ اس کا انجام کیا ہوگا خیر کی شکل میں ہوگا شر کی شکل میں ہوگا ہمیں اور آپ کو تو جو ہے خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس تو وائد آپشن سے دعا کہی ہے لابت ہمارے پاس کوئی اور تو کوئی کردار نہیں ہے دعا کرنی چاہیے دعا ہی ہے ہمارے پاس سے دعا کون جی ہماری دوستانی بھی تو دعا ہی ہے فیصل صاحب خود بھی ہم مسکرہ رہے ہیں ہمارے پروگرام کی دعا ہی ہے اس پر جو سورتیال ہے توہینے عدالت توہینے عدالت پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے توہینے عراقین پارلیمنٹ پر جو ہے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج تک اس ملک میں کبھی توہینے عوام پر کوئی ڈیبیٹ ہوئی اسی اشرافیہ نے جو اپنی ذات کے لیے چاہے وہ عدلیہ کی شکل میں ہو یا پارلیمنٹ کے عراقین کی شکل میں ہو اپنی عزت نفس پر اپنی توہین پر اتنے چراک پائیں کبھی چوبیس کروڑ لوگوں کی توہین پر کئی کئی سے آواز اٹھی کیا یہ بڑا عوام کی جو ہے وہ اس ادارے نے جو ہے نا وہ توہین کر دی کبھی اس اس معاملے پر کوئی جنگ ہوئی یہ اشرافیہ کی جنگ ہے یہ لوگ خود لمٹ لیں گے خود لڑ لیں گے خود ماشاءاللہ سے طاقت کے اعتبار سے خود کفیل بھی ہیں طاقتور بھی ہیں اور اپنی جنگ جو ہے وہ لڑنا بھی جانتے اس جنگ میں برپنی کی برباد تو ہنے ہی ہے اس جنگ میں برباد تو ہم نےig ہونا ہے جی وہ عام آدمی پر آ entirety ہیں اگر میں برباد نہیں برباد ہونے ہماری پر بچہ کیا ہے ہماری پر ہے کیا میں برباد ہونے کیلئے برباد تو وہ جس کے بعد کچھ ہو اس کو ہم کے پاس برباد ہونے کے لیے جو ہے وہ بچہ کیا ہے نسلہ یہ نسلہ ٹاور گری گیا کسی نے نوٹس لیا اسی پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بل آیا کے بات ہوئی کہ یار یہ تو عام آدمی کی جو ہے وہ عدلیہ نے جو ہے وہ جو ہے وہ توائین کر دی کیوں نہیں اس وقت جو ہے جو ہے اس طرح کی بات کی گئی ماضی میں عدالتوں کے آپ جو ہے فیصلے اٹھا لیں جس میں عام آدمی جو ہے وہ ڈیریکلی جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اچھے اس کو بھی چھوڑیں جہاں انہی عدالتوں نے جو ہے وہ سیاسی منجمنٹ کی ہے پولٹیکل منجمنٹ کی ہے چاہے وہ عمدان خان صاحب کا دور ہو چاہے وہ نواز صریف صاحب کا دور ہو چاہے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کا دور ہو یا ابھی کا جو دور ہے اسی اسی میں جو ہے کبھی مصفق بات کی وہ جو عامل صاحب بات کر رہے ہیں بات تو وہی ہے کہ جہاں اپنی مرضی کا فیصلہ آ رہا ہے بڑا بڑا دست کام ہو رہا ہے جہاں اپنی مرضی کے خلاف بھی بات ہو گئی اور بھائی تو بہت خطرناک معاملہ ہو گیا یہی توائن ہو گئی یہی تحریک کہ انصاف جو ہے وہ اسی عدالتوں کو الیکشن سے پہلے جو ہے ان کے آپ دیکھنے کیا بات کر رہی تھی اور یہی حکومتی عراقین جو ہے وہ انہی عدالتوں انہی عدالتوں پہ ہیں عدالتی بھی دوسری نہیں تھی ججز بھی یہی تھے مزے کی بات تو یہ جی جی بہت خوش تھی بڑا انصاف پہ مبنی فیصلے آ رہے ہیں تاریخی فیصلے آ رہے ہیں انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے آج یہی عراقین پارلیمنٹ ہیں یہی عدالتیں ہیں یہی ججز ہیں ان پہ جو مفادات کی جنگ ہے یہ کوئی قانون کی حکمرانی کی جنگ نہیں ہے آئین کی بالا دستی کی جنگ نہیں ہے تو یہ جنگ ہے لڑنے سے اچھا ہے کبھی کبھی اس طرح کے ڈبلو ڈبلو ایف ہو رہا ہے اسرافیہ کے ڈبلو ڈبلو ایف ہو رہا ہے نویزہ اس کو مزلہ ہے ڈبلو ڈبلو ایف تو مکہ 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 ہوتا ہے اللہ کے بندے کب سے سمجھنے لگے گے وہ مکہ ہوتا ہے یہاں تو مکہ نہیں ہے ادلیہ اچھی ہے فیصلہ اکھ میں نہیں آیا تو ادلیہ جو ہے بطور ادارہ ہی صحیح کام نہیں کر رہا اور یہ جن کی بات فیصل صاحب کر رہے ہیں یہاں رکینے پارلیمنٹ یہ بھی تو عوام کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے ان کی اپنے مفادات ہیں ان کو اپنی عزت چاہیے ان کو اپنے لیے رائٹس چاہیے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں مل رہے ہیں اور وہ ججز کو مل رہے ہیں نویزہ اچھا دعا دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے سپریم کورٹ کے ججز نے جو ہے وہ توہین پارلیمنٹ کر دی اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں جی جی نویزہ مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہاں پہ تو ججزوں کے خلاف جو 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 جی میں آ رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے اور جو بھی یعنی جو بھی دل میں آ رہا ہے وہ پارلیمان کا فلور جو ہے یوز کر کے ججز کے خلاف کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف پنجاب میں جو ہے وہ ڈیفیمیشن لو لے کے لے کے آ رہے ہیں کہ اس کے اس کے تحت ہماری کی زبابندی کی جا رہی ہے میڈیا کی زبابندی کی جا رہی ہے کہ پبلک آفیس آلڈر جو ہے اس کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے اور جو ہے وہ اس طرح کا قانون لے کے آیا جا رہا ہے جو کہ یعنی تمام اپوزیشن تمام جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں آہ صافتی تنظیمیں ہیں ان کے پروٹیس کے باوجود تو تضاد یہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے سیاستدان ہیں ان کو نہ جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہے نہ جمہوری اقدار سے کوئی لینا دینا ہے نہ جمہوری اداروں سے کوئی لینا دینا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جمہوریت کی اب اچھا پارلیمان کی بالا دستی کی بات کی جاتی ہے کہ جمہوریت اور پارلیمان کی بالا دستی آپ نے پارلیمان کے ساتھ کیا کھلوار کیا ہے پچھلی گورنمنٹ میں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں کیسی قانون سازیاں کی ہیں آپ نے جی آپ نے پارلیمان کو ربر سمپ بنا دیا اور یہی یہی سپریم کورٹ تھی جو آپ کو جو ہے وہ آپ کی بالادسی کی بات کر رہی تھی لیکن بات ہوئی ہے جہاں پہ ان کو جمہوریت چاہیے وہ جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے ان کو جمہوری ادارے چاہیے وہ جو ان کا ساتھ دیں ان کو پارلیمان چاہیے وہ جس میں ان کا حصہ ہو ان کو حکومت چاہیے وہ جس میں یہ شراکتدار ہوں اگر ایک پارلیمان میں ان کا حصہ نہیں ہے اگر ادارے ان کے ان کی مردی کے فیصلے نہیں کر رہے اگر جمہوری ادارے جو ہے وہ ان کی مردی کے نہیں ہے تو یہ ان کو قبول نہیں ہے انہی نے آپ یہ پچھلے پانچ سال میں دیکھیں جمہوریت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا جمہوری اقدار کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا جمہوریت کا تصور آپ آپ جتنے بھی معذب معاشرے ہیں جمہوریت کا تصور جو ہے وہ قانون کی بالادستی رول آف لاؤ کے بغیر ممکن نہیں ہے یہاں کیسا رول آف لاؤ ہو رہا ہے ابھی دیکھنے پچھلے جو الیکشن سے پہلے یہ یہی جوڈیشری تھی اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے یہی لوگ جو ہے تھکتے نہیں تھے یہی وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کو درس دیا جا رہا تھا کہ جی آپ قانون کے اوپر اور عدالتی نظام کے اوپر جو ہے آپ یقین رکھیں جب تک کہ عمران خان اور پی ٹی آئی زیرے عطاب تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا اور ادارے جو ہے بلکل ٹھیک کام کر رہے تھے جوڈیشری بلکل ٹھیک کام کر رہی تھی آئی تھوڑے